بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو حوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دوی بیل آکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے یہ بہت ضروری ہے دوستو آج کی ہماری ریسپی ہے چکن شاہی کورما یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست ریڈی ہوئے اس کا کلر آپ چیک کریں اس کی گریوی چیک کریں ماشاءاللہ سے اور اتنا زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے ان گریریز میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھیں گا تاکہ ایک مکمل ایسپی آپ تک مہن سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم نیر مانیوں سب سے پہلے ایک پین میں تقریبا ہاف کپ میں اس میں گھیڑا ہوں گی آپ چاہے تو گوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کورما کا زیادہ مزہ گھی میں آتا ہے تو اس لیے میں اس میں گھی جوز کر رہی ہوں یہ تقریبا آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے گھی ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں اس پہ پیاس ڈالیں گے بسم نیر رکھو لیں یہ تقریبا دو درمیانی سائز کے پیاس ان کو براؤنگ کر لیں گے پیاس ہماری براؤنگ ہو گیا ہے میں اس کو ریشورٹ کر لوں گی اور پیپر ٹاور پر نکال دوں گی اب میں نے آنین پر نکال گیا اب ہم اس میں کھڑے مسائلیں ایڈ کر دیں گے بسم نیر مانی تقریبا دو 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 میں گھڑی پتہ لے رہی ہوں دو بڑی لائچی ہیں ایک سٹار ریش جانے بادیان کا پھور تقریبا چھے سے ساتھ میں اس میں داری ہوں چھوٹی لائچی اور بارہ سے تیرہ جائیں گے کالی مرچ کے دانے اور سات سے آٹھ جائیں گے اس میں لاؤنگ دو اس میں جائیں گے سینوے سٹیک اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے تقریبا ایک میٹ کے لیے مسائلوں کی خوشبو آنا شروع ہو گیا اب اس میں ہم چکن ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنی یہ تقریبا فارس کا بھرام چکن ہے ملچ 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 تو اب بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تقریبا دو منٹ کے لئے میں اس کو لسنہ درکھے پیسٹ میں پکاؤں گی اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے تقریبا دو منٹ ہوگی اب میں اس میں تقریبا دانوں گی نمت ون ٹی سپنٹ میں جائے گا ہلزی کا اوڈر ون ٹی سپنٹ میں جائے گی لاز میٹس کا اوڈر سپائسز آپ نے تیسٹ کی ایسا آپ سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو مکس کریں گے تقریبا ایک منٹ کے لئے میں اس کو بھولوں گی مسانوں کے ساتھ تو بھی بھی تھوڑے سے میں نے بادام اور کاجو ہے ان کو میں نے بھو دیا تھے گھنٹے کے لئے تو اب یہ ریڈی ہیں ان کے میں پیسٹ بنا لوں گی اور اس کے بعد میں کورمی میں ایڈ کروں گی اب یہ دیکھیں مسالی کی طرح سے چکن کو لگ گیا ہے اب میں تقریبا اس میں ہاف کپ دے ہی لنوں گی بس ملارہ پانگی اس کو مکس کر لیں گے اب میں نے جو بادام اور کاجو کی پیسٹ بنائی تھی وہ ایڈ کریں گے بس ملارہ پانگی اب میں اس کو تقریباً دانس سے پندر منٹ کے لئے دم پہ رکھ دوں گی اور اس ہی پانی میں اور اس ہی جوسیز میں تیار ہوگا ہم اس میں پانی بلکل بھی ایڈی کریں گے اب تقریباً میں اس کو درمیانی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی اس کو درمیانی آنچ پہ رکھ دیں گے اس کو درمیانی آنچ پہ رکھ دیں گے اب میں اس میں پیاس براؤن کیا تھا وہ ڈال دوں گی اس میں لائے رکھوا دیں گے اس کو مکس کریں گے اب تقریباً مزید دس منٹ اس کو میں بھونوں گی اور پھر ہمارا مزدار چکن شاہی کورما ریڈی ہو جائے گا اس کو میرے ہاتھ ہاتھوں کے ساتھ کر لیا تھا پیاس کو اب یہ دیکھیں اس سے سب کلر میں چینج آگئے تو بیوز دیکھیں تقریباً 15 منٹ ہو گئے کتنا زبردست ہمارا چکن شاہی کورما ریڈی ہو گئے اب یہ دیکھیں اس کوئل بھی سپرٹ ہو گئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو فلیم اس کی میں آف کر دیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز اپنے دوستوں فرامل اور فراملی کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ